احمد شاہ بابا کو بتاتا ہے کہ جو عورت ان کے گھر پر تعویز کر رہی ہے اس نے مجھے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا گھر میں شاہ بابا کہتا ہے کہ سوچتے ہیں کچھ کرتے ہیں تبیل حسام سے کہتی ہے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے لیکن تحمل اور آرام سے سنیے گا بھائی گھر بیچنا جاتا ہے لیکن وہ ابو کی آخری رشانی ہے ہمارا گھر بچا لیں حسام کہتا ہے میں تو سمجھتا تھا تم اسے اپنا گھر سمجھتی ہو حرین اپنی کزن سے لڑائی کر لیتی ہے اور اس کے بال پکڑ لیتی ہے اتنے میں فہیم آ جاتا ہے اور وہ اس کو تھپر مار دیتا ہے سمیر کہتا ہے حرین پر ہاتھ اٹھانے کی جلد تو میں نے اپنی امی کو نہیں دی فہیم کہتا ہے پھر جاؤ یہاں سے کیوں ہمارے سروں پر مسلط ہو ارمان پوچھتا ہے تائی امی پر آپ کی جادو کا اثر کیوں نہیں ہوتا تو کہتی ہے کہ ہر وقت پتہ نہیں کیا پڑتی رہتی ہے منائل کی شادی تم سے ہو جائے یہ گھر کے کاغذات خود ہمیں دیں گے ہیمر کہتا ہے مجھے آنٹی سے بات کرنے ہے تم لوگ کے گھر پر بندش ہوئی ہوئی اور تمہیں پتہ ہے کس نے کروائی ہے منائل کہتی ہے ہاں میں جانتی ہوں تم جاؤ یہاں سے ارمان نے دیکھ لیا تو انہیں اچھا نہیں لگے گا شہزاد سمیر کو کہتا ہے ہمارا گھر تو بڑھا ہے لیکن ہمارے گھر میں افراد بھی بہت زیادہ ہیں تو سمیر کہتا ہے صرف یہ ایک رات کی بات ہے شہزاد اپنی بیوی کو کہتا بابی کو کمرے میں لے جاؤ ہم باہر ارجسٹ کر لیتے ہیں فرحانہ منائل کو کہتا ہے یہ انگوٹی تمہاری دادی نے مجھے پہنائی تھی اور اب ارمان تمہیں پہنائے گا منائل کہتی ہے امی کہ پوچھے بگر میں یہ رنگ نہیں پہن سکتی تب ہی ہمیرہ آ جاتی ہے فرحانہ کہتی ہے آپ نے میری اور فرقان کی زندگی برباد کر دی اب منائل اور ارمان کی زندگی برباد کرنا چاہتی ہیں ہمیرہ کہتی ہے تمہارے اندر کا فطور کبھی ختم نہیں ہوگا تم ابھی اور اسی وقت پر گھر سے چلی جاؤ منائل کہتی ہے شادی کا فیصلہ میرا تھا آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی پہلے اپیا پھر بھائی اور اب میں بھی اس گھر سے جا رہی ہوں ایمر کے بابا اس کی ماما کو بتاتی ہے یا کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہے انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا ہے وہ میرا گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور کافی پریشان ہوتی ہے فرحانہ منائل سے جھوٹ بولتی ہے کہتی میں انجمیلا سے کال کر کے پتا کیا تمہاری اب میں نے ناشتہ کر لیا ہے تم بھی کر لو شہزاد سمیر کو ایک اچھا سا فلیٹ دیکھ دیتا ہے سمیر کہتا ابھی تو یہی ہے پھر ہم اپنا لے لیں گے رابیل ناشتہ بناتی ہے لیکن حسام ناشتہ کیے بغیر ہی چلا جاتا ہے اور وہ ناراض ہوتا ہے سمیر اور وانیا کالا جادو کرنے والے آدمی کے پاس آتے ہیں اور حریان کو کہتا ہے تم نے گھاڑی سے باہر نہیں نکلنا وہ آدمی سمیر کو کہتا ہے تمہیں فہیم کا گھر نہیں چوڑنا چاہیے تھا سمیر کہتا ہے اس نے میری بیٹی پر ہاتھ اٹھائے ہم اسے برداشت نہیں ہوا